بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اشامہ سرسری تعلیم النحو صفحہ نمبر ستاسی کھولیں آج ہم فعل تعجب کو پڑھیں گے فعل تعجب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی کے کسی کام پر تعجب کا اظہار کرنا ہے آپ کو کہنا ہے کہ وہ کتنا اچھا دیکھتا ہے وہ کتنا زبردست سنتا ہے وہ کتنا کھاتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے وہ کیسا عالی شان ہے وہ کیسا اچھا ہے وہ کتنا مضبوط ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل تعجب اس کے تین اوزان ہیں ما افعلہ افعل بہی اور فعلہ اور یہ تین اوزان سلاسی مجرد سے آتے ہیں فعلہ یہ فعلہ کے معنی ہے کرنا تو ما افعلہ کیسا کرنے والا ہے وہ افعل بہی وہ کیسا کرنے والا ہے فعلہ وہ کیسا کرنے والا ہے یعنی اس کے کچھ کام کرنے کی تعریف آپ کر رہے ہیں اسی طرح ان نصرہ کے معنی ہے مدد کرنا تو ما انصرہ وہ کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے انصر بھی وہ کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے اور نصورہ وہ کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے تینوں کا ایک جسا ترجمہ کرتے ہیں یہ یاد رکھئے گا اب اس میں ما افعلہو میں جو ہو ہے یہ چونکہ مفہول بھی ہے تو یہاں جو لفظ آئے گا وہ منصوب ہوگا افعل بھی میں چونکہ با اگرچہ زائدہ ہے لیکن جار رہا ہے تو اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ مجرور ہوگا اور فعولہ کے اندر جو لفظ زمیر بنتی ہے وہ مذکر منس کے اعتبار سے فعولہ فعولت فعولہ فعولو تو وہ پھر فائل بنتی ہے تو تینوں کا جو فائل ہے ما افعلہو میں وہ منصوب ہے افعل بھی میں مجرور ہے اور فعولہ میں مرفوع ہے یہ تو تا سلاسی مجرس ہے سلاسی مزید فی سے اگر بنانا ہو تو پھر اس سے کوئی وزن مقرر نہیں ہے اس کا مصدر نکالنے مثلا اکرام کی تعریف کرنی ہے تو اکرامو زیدن زید کی اکرام کی تعریف کرنی کہ زید کتنا اچھا اکرام کرنے والا ہے تو اکرامو زیدن مصدر ہم نے نکالا اب اکرامو زیدن سے پہلے جو ہے وہ ما اشد لگا دیں یا اشد لگا دیں یا ما اکثر لگا دیں یا اکسیر لگا دیں ٹھیک ہے نا ما اشد اور اشدد ما اکسرا یا اکسیر یعنی ما افعلہ اور افعل کے وزن پر شدد اور کسرت والے معنی کو منتقل کر کے اس کے آگے پھر سلاسی مزید فی کے جو مصدر ہے اس کو مفہول بھی بنا دیں گے جیسے ما اکسر اکرام زیدن اکسر بی اکرام زیدن کثور اکرام زیدن تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ لفظ اکرام کے اندر ہم تعجب کا ادھار کر سکیں گے جو کہ سلاسی مزید فی سے ہے اور اسی طرح رنگ اور عیب کے معنی میں اگر سلاسی مجرد آ رہا ہو تو اس میں بھی پھر ما افعلہو افعل بھی اور فعولہ کے وزن پر نہیں بنائیں گے اس کو بھی پھر اسی طرح بنائیں گے ما اشدہ اشتد بھی اور اسی طرح ما اکسرہ اکسر بھی اور کثورہ اب کتاب دیکھیں فعل تاجب وہ فعل ہے جو تعجب و حیرت کا معنی پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے ما احسنہ زیدن زید کتنا حسین ہیں فعل تاجب کے دو سیغے ہیں انہوں نے دو بتایا ہیں تیسرا نیچے فائدے میں بتایا ہے ما افعلہو افعل بھی اور نیچے فائدہ دیکھیں سب سے آخر میں فعولہ کا وزن بھی تاجب کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے قبورت کلمتن کتنی بڑی بات ہے یعنی قبورت کلمتن یہ بات کتنی بڑی ہے یا قبورت وہ کتنی بڑی ہے کلمتن بات ہونے کے اعتبار سے کلمتن کو مرفوع اور منصوب دونوں اعتبار سے الگ الگ مطلب نکلے گا ما افعلہو کی ترقیب کیا کیسے کریں گے ما نکیرہ بمانہ شیع مبتدہ بعد والا جملہ خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائیہ ہوا ما افعلہو ما ایو شہین کے معنی انہوں نے شہین لکھا ہے میرے خیال میں ایو شہین ہونا چاہیے یہ کیونکہ کس چیز نے اس کو کیا کس چیز نے اس کو کر دیا یہ یوں ترجمہ ہوتا ہے کس نے اس کو اچھا کر دیا ما احسنہ ہو کس نے اس کو اچھا کر دیا تو ما بمانہ ایو شہین مبتدہ افعل فعل ضمیر فائل جو ما کی طرف لوٹ رہی ہے اور ہو ضمیر مفہول بہی فعل اپنے فائل اور مفہول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں انشائیہ ہوا افعل بہی کی ترکیب افعل صورتاً عمر معنی ماضی بازائدہ ہا ضمیر مجرور متصل محلن مرفو افعل فعل کا فائل افعل فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا یعنی افعل بہی میں افعل فعل ہے اور ہی ضمیر اس کا فائل ہے اب افعیل جو فعل ہے دیکھنے میں عمر ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ماضی ہے اور ہی ضمیر جو کہ بظاہر بات جارہا کی وجہ سے مجرور ہے لیکن یہ محلن مرفوع ہے کیونکہ بات زائدہ ہے تو یہ فعل فائل مل کر جملہ فعلی انشائی امریہ ہوتے فعل تعجب کی بنا یعنی فعل تعجب کا وزن فعل تعجب سلاسی مجرد کے صرف ان ابواب سے بنتا ہے جن میں رنگ اور عیب کا معنی نہیں ہوتا یعنی سلاسی مزیدفی ربائی مجرد اور ربائی مزیدفی ربائی ملحق وربائی یہ تمام ابواب سارے یہ سب غیر سلاسی مجرد کے اندر آگئے ان کے ابواب سے فعل تعجب نہیں بنتا اگر ان ابواب سے فعل تعجب کا معنی مطلوب ہو تو باب کے مسدر سے پہلے اشد اور اشتید جسے الفاظ لگاتے ہیں جسے ماہ اشدہ اشدہ اور اشتید اشدہ نہیں ماہ اشدہ ہونا چاہیئے تھا ماہ اشدہ ہمرت الرمان انار کتنا زیادہ سرخ ہے اکثیر بھی اکرامی زیدین زید کتنا زیادہ اکرام کرنے والا ہے یعنی زید کا اکرام کتنا زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہی ہوگا زید کتنا زیادہ اکرام کرنے والا ہے اور تیسرا وزن ہے فعولہ جو کہ مونس کے اعتبار سے پھر فعولت ہو جائے گا قرآن کریم میں ان تینوں کی مثالیں موجود ہیں آپ ذرا غور کر کے مجھے بتائی گے قرآن کریم میں کہاں کہاں اس کی مثالیں موجود ہیں